اسلام علیکم ناظرین بریکی نیوز ویداؤن شیرازی کے ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہو سیداؤن شیرازی آجے خدمت ناظرین شہر اقتدار میں اس وقت جو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ملک ریاض نے سابق وزیر اعظم اور چیرمین پاکستان تاریک انصاف عمران خان جو اس وقت اڈیالہ جیر میں موجود ہیں پابندے سلاسل ہیں ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے سے انکار کر دیا ہے اور جو قوتیں جنہوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ وعدہ ماف گواہ بنیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ میں وعدہ ماف گواہ نہیں بنوں گا اس حوالے سے آپ نے گزشتہ روز میرے انتہائی قابل ترام اور فیورٹ جنرلسٹ جنابی رعوف کلاسہ صاحب کے پروگرام میں بھی سنا ہوگا جس میں وہ یہ انکشافات فرما رہے تھے اور پھر وہ پورا ریفرنس ٹو دا کنٹیکس دے رہے تھے کہ کس وجہ سے عمران خان کے خلاف جو ہے اور شہزاد اکبر کے خلاف ان سی اے ڈی اور وہ جناب اس کے بعد وہ جو ایک بنائی جا رہی تھی یونیورسٹی روحانیات کی یونیورسٹی اس میں وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے ملک ریاض سے رابطہ کیا گیا تھا ملک ریاض اس وقت مسائل کا شکار ہے ملک ریاض اب میرے پاس آگے خبر کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملک ریاض کو کس نے کہا کہ تم نے وعدہ ماف گواہ نہیں بننا ملک ریاض وعدہ ماف گواہ بننے کو تیار تھے ملک ریاض کو کس نے روک لیا کہ آپ نے وعدہ ماف گواہ نہیں بننا کس ٹی علیہ شہری پہ یا کس کی بیک اپ پہ ملک ریاض ان کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے کہ جناب میں وعدہ ماف گواہ نہیں بنوں گا تو وہ افسی کونسی شخصیت ہے میں یہ بتاؤں گا آپ کو اور یہ کوئی آپ یہ نہیں کہ کوئی محمد بن سلمان ہے یا جی کوئی چائرہ ادھر پاکستان کی بندہ ہے اور بڑا بھاری بندہ ہے اب یہ آگے جا کے میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں ذرا ادھر تھوڑا سا رکھئے حوصلہ اور یہاں سے تھوڑی سی تفصیل لے لیجئے گا کانک ہے کیوں ملک ریاض کا بازو مروڑا جا رہا ہے اور کس میں آپ کیوں سے کہا گیا ہے کہ یہاں سے تمہیں ریلیو ملے گا اگر وہاں سے تم یہ کہہ دو تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ملک صاحب کو تقریباً چار سو ساٹھ عرب تو انہوں نے دینا ہے جو ہے ان کا جناب سپریم کورٹہ پاکستان کا کراچی بیریٹون کراچی کے حوالے سے اب جو اسٹیبلشمنٹ یا ڈی ایچ اے ان کی طرف پیسے بنائی کھلی ہے وہ بھی تقریباً اتنے ہیں چار سو ستر انہتر ارب روپیہ ہے بلین روپیہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شہدہ والے ایک سلسلہ تھا وہ سارا راوک صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں وہ پوری ڈیٹیل دیا ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جو لوگ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں وہ راوک صاحب کی فیس بک وال پہ چلے جائے وہاں پہ ان کے آٹھ ڈیسمنٹ کا کلپ پڑا ہے جس میں وہ ساری یہ ڈیٹیل دے رہے ہیں تو وہ جناب وہ پیسہ بھی ملک صاحب تقریباً نے ملا جلا کے تقریباً ساڑھے نو سو ساڑھے نو سو ارب روپیہ بنتا ہے ٹھیک ہے چار سو ساٹھ وہ اور چار سو انتر یہ تو یہ کوئی ساڑھے نو سو سے بھی اوپر کا فکر بنتا ہے اور یہ تقریباً ہزار وہ ہزار ایک بار کہا تھا نا اس وقت بھی سپریم کورٹ نے بھی کہ ہزار بھی چموک جا جب سپریم کورٹ میں بیٹھ کے ججز ساکر نصار کا دو ہزار سے شروع ہوا تھا دو ہزار ارب سے پھر پندرہ سو ارہ بزار ارب پہ آیا پھر چار سو ساٹھ پہ تیہ ہوا اس میں کس نے کیا کیا وہ ایک الانگ داستان ہے میں اس پر اب نہیں جانا چاہتا میں سپیسیفک ملک ریاض کی عمران خان کے خلاف جو ہے واطم آپ گواب بننے کی جو سٹوری آگے کی ہے جہاں تک رہو صاحب نے دیا اس سے آگے کی جو میری میرے سورسز نے دیا وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کنفرم کیا ہے مجھے دو مختلف ذرائع نے یہی شخصیت تھی جس نے کہا ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں اب کہانی یہ ہے کہ ملک ریاض کتنا ریلیونٹ ہے ملک ریاض بہت ریلیونٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ ایک آڈیو کالی کوئی تھی جس میں وہ فرہ گوگی سے بات ہو رہی تھی اور وہ ملک ریاض کی مبینہ طور پر کہا گیا بیٹی بات کر رہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ اتنا سیٹ اور وہ چیزیں ہیں اور پشاور بیریہ ٹاؤن وہ ساری آپ کے ذہن میں ہوگی تو یعنی بیریہ ٹاؤن پشاور کا بھی معاملہ ہے پھر بیریہ ٹاؤن لاہور کا بھی معاملہ ہے پشاور میں کیا کھل سکتا تھا اگر خان صاحب پنکی فرہ آن بورڈ نہ ہوتے اچھا پھر صرف یہ نہیں الکادر ٹرسٹ کا بھی ہے الکادر ٹرسٹ کی زمین کس نے دی الکادر ٹرسٹ کی کنسٹریکشن کس نے کی دی الکادر ٹرسٹ کے بائیس کروڑ روپیہ کس نے دیا تو وہ علی ریاض ملک اور ملک ریاض ان کے بیٹے ہیں نا ملک ریاض کے تو یہ وہ ساری ذہن ملک ان کے دمات ہیں یہ سارا جو سلسلہ ہے آ جا کے جو ہے وہ آپ دیکھیں نا اس سے پہلے فیصل وادہوں یا دیگر وزیروں فواد چودری ان کمپنی وہ گئے انہوں نے تو سارا الزام جناب شہزاد اکبر پہ دے دیا شہزاد اکبر نے عمران خان عمران خان اور شہزاد اکبر دونوں کی گردن کو جو ہے وہ پسانے کی کوشش کی گئی اب شہزاد اکبر تو ملک سے بائل ہے اور جیسے کلاسرہ صاحب کہہ رہے تھے اس ملک میں یہ ہی ہوتا ہے کہ سب سے ہیزی ٹارکٹ وہ ہوتا ہے جو سامنے نہ ہو سارا کہہ جی شہزاد اکبر شہزاد اکبر شہزاد اکبر تو اب جناب علی جب ملک ریاض صاحب سے رابطہ کیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ وعدہ ماف گواہ بنے اور یہ پیسش ایسے دکھائے گئے کہ آپ نے ہمارے بھی دینے ہیں ان ملک ریاض صاحب کی جن کی طبیعت کافی خراب ہے اور ٹھیک ٹا خراب ہے تو انہوں نے میرے ذرا یہ بتاتے ہیں ملک ریاض نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کی طبیعت بھی ساتھ نہیں دیتی بیٹے کے لیے بھی مسائل نہ ہو ان کا کراچی والا معاملہ ہے سپریم کورٹ ہے بہت سارے تو موجود تھا اسٹیبلشمنٹ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ذینی طور پر انہوں نے اپنے قریبیوں سے مشورہ کیا ہے جرائے یہ بتاتے ہیں بہت ہی قریب ایک ان کی وہ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک بار ملک صاحب کو جب نواز شریف کو ریزائن دینے کے لیے کہا گیا کہ آپ میسٹ پہنچائیں اور پھر ملک صاحب نے اپنے قریبیوں سے مشورہ کیا تو بہت ساروں نے کہا نہ جائیں کچھ نے کہا جائیں پھر ملک صاحب چلے گئے یہ وہ دور ہے زیرال اسلام صاحب جب دی جی آئی تھے اور وہ سارا وہ آپ کو یاد ہے تو ملک صاحب کے کچھ قریبی ہیں جو بڑے قریبی ہیں جو ملک جانے نہیں ہے اس کے آگے آگے پھر کسی دن آپ کو تو ملک صاحب نے ان سے مشورہ کیا کہ جناب کیا کریں ان قریبیوں سے مشورے کے بعد اور اے بی سی ڈی کرنے کے بعد ملک صاحب اس نتیجے پہ پہنچے کہ جناب اے بی سی ڈی سے آگے زید تک جب وہ پہنچے وہ سارا جی ایچ کیو پی آر ایم н او پی آر سارا انہوں نے کیا نا آپ نے یہ جمع تفریع کینا تو انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے سوپریم گورٹ میں کیس بھی کھل گیا یہاں سے بھی لیپ گڑا پیسے انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا تو اگر سپریم کورٹ والے پیسے کچھ کہیں اور ایڈجیسٹ کر دیے جائیں تو پتہ نہیں وہ معاملہ تو انہوں نے کہا میں واتا معاف گواب بنتا ہوں جب ملک صاحب نے یہ واتا معاف گواب بننے کی کہا تو اڑتی اڑتی جاتی جاتی خبر صدر مملکت صابق آصب علی زرداری متذلہ علیہ کے پاس پہنچے آصب علی زرداری کو جب یہ پتا چلا کہ ملک ریاض پراپٹی ٹائکون سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف واتا معاف گواب بن رہے ہیں تو آصب علی زرداری نے ملک صاحب سے رابطہ کیا اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ملک صاحب کو اس بات پہ مطمئن کیا ایگری کیا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ واتا معاف گواب نہیں بننا ہے جی جی بالکل وہ آصب زرداری جس کو عمران خان بار بار چور کہتا تھا اس آصب زرداری نے بہت سارے پریشر جس ملک ریاض پہ تھے جدہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف واتا معاف گواب بنے گا اسے روکا کہ اور ملک ریاض نے اپنے مسائل لازمی بات ہے جب آصب زرداری نے کہا اپنے مسائل بتائی یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے Public واہا بات کر لنگے ڈیل کوئی اشو نہیں یوں کر لیں گے ہوں کر لیں گے ہوتا ہے پریشر آتا ہے اب اس سے دو چیزیں ہوئی ہیں ایک طرف تو آپ تندو تیز بیانات دیکھ رہے ہیں پیپن پارٹی اور نون لیگ کے نون لیگ بڑی افینڈ ہوئی ہے نون لیگ کا یہ خیال تھا کہ یہ بیان آنے کے بعد بہت سارے بیانات پہلے ہیں تو بشرا بی بی اور عمران خان ایک طویل مدت کے لیے پاکستانی سیاست سے اہوٹ ہوں گے اور ان کے خلاف کعبائی ہوگی تو انہیں کیا پتہ چلا ہے ذرائع سے ذرائع سے کہ یہ کہیں بے آصف علی زرطاری اس میں وہ عمران خان اور وہ سکتے ہیں تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات مزید بڑھائے ذرداری صاحب سے دوری اختیار کی اور دوسری جانب ذرداری صاحب بیانات وہ ہی کہ سرکاری ویلکم ہو رہا ہے اور وہ آپ نے سنایا نا جس کے جواب کل خاجہ آصف نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ جناب جب سولہ مہینے ساٹھے نال سی اسے نہیں پتہ سی بکیئی ارینمنٹ ہو رہے ہیں اور تو اسی ایڈے کھا کے دوں مہینے ہی تو انہوں پتہ لگیا کہ جناب کون کس کے ساتھ کیا ارینمنٹ کر رہا تھا اینیو جی میں وہ اپنے اس سے نہیں اتنا چاہتا موضوع سے تو آصف علی ذرداری صاحب نے روک دیا اب یہاں پہ ایک اور مقدار ہے کہ کیا آصف علی ذرداری صاحب نے عمران کی محبت میں روک ہے یا آصف علی ذرداری صاحب نے اس لیے روکا ہے کہ آج عمران کے لیے والے سے یہ اپروور بنے وعدہ معاف گواہ بنے کل میرے معاملے پہ کیونکہ وہ ادھر ہے نا وہ ذرداری صاحب کو جو بلاول عوض ہے وہ بنا کے ملک ریاض نے دیا تھا صرف بلاول عوض نہیں دبئی ادھر ادھر یہ وہ اب یہ ہے کہ آصف علی ذرداری کی بات پہ ملک ریاض صاحب کھڑے ہیں ملک ریاض صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں نون لیگ والے میاں صاحب میاں برادران وہ جو آشیانہ اور کیا کیا ان کو پروجیکٹ دیتے تھے اب ملک صاحب یہاں پہ ہے ذرداری کے ساتھ وہ یہاں پہ ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ذرا نون لیگ کی سائی نظر آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کوئی نون لیگ کے ساتھ نظر آ رہی ہے تو اس وقت یہ صورتحال ہے جی کہ یہ تو خبر جو کلاسٹر صاحب نے دی ہے یہاں تک بلکل جناب ملک ریاض نے اپروور بننے سے انکار کیا ہے لیکن کیوں انکار کیا ہے ہمارے س اور سے اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل لائے تھے میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرو کیونکہ رمضانی صاحب یہ کہتے ہیں پھر میرے سے لڑتے ہیں کہ بھائی میری خبر تو اپنی سستی میں ادھر ادھر دیان میں کوئی اور کامکار یوں جا وہوں جا آپ خبر لیٹ کر دیتے ہو میری اور میری خبر جو ہے وہ پھر کچھ عرصے بعد اور آ جاتی ہے تو یہ خبر رمضانی صاحب نے دی تھی کہ جناب آصف علی زدتاری نے کہا ہے کہ ملک ریاض تغڑا ہو ملک جی ملک بنو ملک جی اب کب تک ملک رہتے ہیں جو وہ کرگلود میں وہی جبلہ کرو گا جو روک کلاسہ صاحب نے اپنے پروگرام میں کرگلود کیا بڑا خوبصورت جبلہ تھا انہوں نے کہا کہ ایک اور جبلہ ویسے میں ان کے بڑا اچھا لگا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ سویٹ کے طور پر انہوں نے دیا اس کو ملک ریاض نے بشرا بی بی اور عمران خان کو یہ ساری چیزیں یہ جو القادر ٹرسٹ کے لیے زمین پیسہ بیلڈنگ بنا گئے یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا کام کرے اس کو ج ملک رہا کے مٹھائی دیتے ہیں تو وہ جو ان کے ساتھ وہ اوست ہے نا انہوں نے کہا نظرانہ کہہ سکتے ہیں وہ کہا نظرانہ نہیں مٹھائی مٹھائی تو اس مٹھائی بیک روڈ جو بیرا ہے کلاسہ صاحب کا اس میں یہ مٹھائی بڑی مطلب اس کی عبیت ہوتی ہے تو وہ کنکلود میں وہی پر کروں گا کلاسہ صاحب کا وہ جملہ مجھے بڑا پسند آئے کہ ایک جو تاجر ہوتا ہے یا ایک بیزنسمن جو ہوتا ہے وہ کب تک ان کار پر کھڑا رہ سکتے ہیں اب یہ کلاسہ ص زرداری کی یقین دیانی کے اندر کتنی طاقت ہے یقین دیانی کے اندر کتنی یقین دیانی ہے کہ ملک صاحب کھڑے رہتے ہیں یدی رہتے ہیں کیونکہ آسف علی زرداری صرف ادھر نہیں بلکہ آگے اب وہ بات پر اور دیکھ لے گی پھر عمران خان صاحب ڈڈی آری کا نام لیتے تھے تو زرداری صاحب کے بھی بہت سارے ڈیلیشن ہے بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے معاملات میں اب تقلیت نہیں ہے اپنے وہ سجدہ مچھ راجی کو دیجئے اجازت اللہ